اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں اپنے گھر میں آج کی ویڈیو میری جو ہے وہ پرفیوم کلیکشن کے اوپر ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو جلدی سے کر لیں میں آپ کو اپنی پرفیوم کلیکشن دکھاتی ہوں جس میں بوڈی سپری بوڈی میس ڈیوڈرینٹ اور کچھ پرفیومز ہیں کچھ میری آن لائن پرچیز کچھ انٹرنیشنل پرچیز اور کچھ پاکستانی پرچیز ہے تو آپ کو بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک بوڈی سپری ہے بیسٹ ایور پرچیز میری جو ہے نا وہ یہی رہی ہے میں نے بہت سار اس کی بوڈلز انٹ کی ہیں فور ففٹی سے فائف ہنڈر کے راؤنڈ اباؤڈ اس کی ویلیو ہے اور بہت اچھی فریکننس ہے گلز وہ بہت مطلب ان کو لینی چاہیے بہت مطلب لانگ لاسٹنگ بھی ہے ورکنگ پاپ بہت اچھا سب کچھ بہت اچھا ہمارے پاس یہ بوڈی میسٹ ہے شاور کے بعد گلز ہو یا بوائز ہو ان کو اپنی بوڈی پر ضرور کرنی چاہیے یہ مجھے فورٹی نائنٹی کی ملی تھی تقریباً پندرہ سو کی ملی تھی کرات نیم میں اس کا اور یہ ای سی ایس برینڈ سے لی تھی اور ففٹین ہنڈرڈ میں ٹو ففٹی ایمل جو ہے نا وہ بوڈی میسٹ ملنا اس مطلب آپ کے لیے ایک موجز سے کم نہیں ہے تو جلدی جلدی اس پرائز میں جو ہے نا اس کو پرچیز کر لینا چاہیے یہ ہنڈ لسٹنگ پانچ شئے گھنٹے تو بہت اچھی چل جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی ہوتی ہے لیکن اس کی سیچوریشن کم ہو جاتی ہے سیکنڈ ہمارے پاس یہ کوڈ پرفیوم ہے اس کی پیکیجنگ بہت زبردست بہت زبردست ہے یہ بھی ایک لوکل پرچیز ہے اس کی فریگننس بھی بہت زبردست اس کی خوشبو بھی بہت زبردست ہے اس کے پرائز بھی بس ایسے تھاوزن کے راؤنڈ اپورٹ تھے مطلب مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن اتنی ہی تھی تو اس کی پروڈکٹ بھی کانٹیٹی جو ہے وہ بھی کافی اچھی ہے اس کا پم بہت اچھا ورک کرتا ہے ووڈی فروٹی ٹائپ اس کی سمیل کہہ لیں تو اس طرح کی ہے اور یہ لانگ لاسٹنگ ہے پانچ شئے گھنٹے بہت اچھی سیچوریشن کے ساتھ اور اس کے بعد بھی ہوتا ہے تو وہ تھوڑی کم سیچوریشن کے ساتھ ہوتا ہے تو اوورال یہ گوڈ پرچیز ہے اس کے بعد یہ میں نے ایک کھاڑی سے پرچیز کی تھی اورنج بلوم کی تو یہ بھی میرے پاس کافی اچھا ہے اس کا ایکسپیرنس رہا ہے تھاوز بہت پیاری پیکیجنگ ہے اور کونٹیٹی بھی اس کی بہت اچھی ہے اس کا پم بہت اچھا ہے اس کا لیڈ وغیرہ سب کچھ اوورال بہت اچھا ہے تو اس کی فریکننس جو ہے نا وچیز اگین مطلب ٹو گوڈ ہے تو گلز کو یہ بائی کرنی چاہیے میں ساری اولموس جو ہے نا وہ گلز کی ہی بتاؤں گی کچھ اندر بوائز کیا جائیں گے اس کے بعد یہ بھی میری ایک لوکل پرچیز ہے بہت زبردست ہنڈڈ ایمیل اس کی کونٹیٹی اور پیکیجنگ بہت زبر زبردست ہے بارہ سو سے پندرہ سو کے درمیان جو تھی وہ اس کی قیمت تھی اور یہ میں نے ایک لوکل شوپ سے لیا تھا اس کی سمیل بھی وڈی وڈی ٹائپ ہے اس کا لیڈ بھی وڈی وڈی ٹائپ ہے اس کی پیکیجنگ بہت خوبصورہ تھا اگر آپ نے کسی کو گفٹ کرنا ہو تو یہ اس کے لیے بہت سا بردست اپشن ہے انڈڈ ایمیل اس کی کونٹیٹی ہے اور اس کو میں نے بہت ہی اس کی ہے مطلب دو تین پمپ کرنے سے بہت سا بردست سا بن جاتا ہے تو یہ آپ کسی کو گفٹ اگر کرنا چاہیے تو وہ کر سکتے ہیں بہت اچھی چیز ہے یہ یہ دیکھ لیں اس کا لیڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ بڈن کا لیڈ ہے تو بہت سا بردست فرگننس بھی بہت اچھی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس نیم کا تو رویل میریج ہے لیکن اس کی فرگننس بہت ہی چیپ پیکیجنگ گوڈ تھی اٹریکٹک تھی ویلنٹائن پہ مطلب ایک دوسرے کو گفٹ کر سکتے ہیں اسپیشلی منز کو کیا جائے کیونکہ یہ منز فرگننس ہے ایک طرح سے یہ یو اے ای کے پرچیز ہے لیکن میڈ ان یو ایس سے ہے تو یہ مطلب اوورال ون ٹونٹی ایمل تھی اس کا پمپ بس اوکی ہے اور فروٹی فرگننس ہے مطلب میٹھی میٹھی ٹائپ جیسے ہوتی ہے نا اور لونگ لاسٹنگ ہے لیکن بس وہی بات ہوتی ہے نا جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ لونگ لاسٹنگ نہیں ہوتی ہے باقی اوورال زبردست ہے ٹین بائی فور اس کی ریٹ ہے اس کے پرفیوم کی فرگننس کی پیکیجنگ تو اچھی ہے پرفیوم فرگننس ریٹ ہے نا اس کی ریٹنگ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک یہ ہے یہ ایڈی ٹی ہے پرفیومز کا ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو تھوڑا آگے چل کے بتاتی ہوں 120 ایمل اس کی فرگننس ہے مطلب ایوری جیل لیڈ بھی اس کا بہت اچھا فیکس نہیں ہوتا تھا ناورمل سا پام تھا پیکیجنگ اچھی سٹائل بوٹل کا گودہ ٹرائنگل ٹائپ ہے بڈ جو ہے نا وہ فرگننس اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو میں نے کافی سارا یوز کر لیا ہے تو مطلب چل گئی تھی تو یہ منس پرفیومز نمبر بان پہ آپ لوگ اپنی لیسٹ میں یہ لکھ سکتے ہیں جو میرا بھائی لوگ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ ایک اوپن ہے اوپن روگن اینڈ گلیٹ تو یہ بھی ایک اسی طرح سے کہہ لیں کہ پچیس تو میری صودی عرب کی ہے اور یہ بھی ایڈی ٹی ہے ایڈی ٹی وہ ہوتا ہے یہ ٹوائلٹ سپری ہوتا ہے ان کا نام ٹوائلٹ سپری ہوتا ہے لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیچوریشن تھوڑی کم ہوتی ہے ایڈی پی کی نسبت ایڈی پی میں ہوتا ہے کہ بفیوم ہوتا ہے ہنٹڈ ایمیل اس کا بھی وہی ہے اور اس کی بس پیکیجنگ ٹو گوڈ ہے اور اگین اس کی سمیل مجھے نہیں اچھی لگی تھی تو پامپ اگرہ بھی سب بہت اچھا ہے فریگننسیس کے میبھی اگر کوئی اور اپشن نہ ہو تو تب ہی ہمیں شاید اچھی لگ جائے لیکن مجھے نہیں اچھی لگتی اس لئے میرا نیو کا نیو بھی پڑا ہوئا ہے سو یہ بھی آپ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے یہ سر شارو خان صاحب کی ایڈون نو میں نے پرچیس کرتے وقت اتنا دنی گور کیا تھا یہ ان کی پرفیوم کالیکشن میں سے تھا تو اس کی لڑکے پر بھی آپ کے لکھا ہوئے آے اور بکیجن کے اوپر بھی اس کے لکھا ہوئے ہے تو ان کا پورا مطب اچھا ہویا ہوئے بکیجن تو اووراال اچھی بنایا ہوئے لیکن بہت ہی چیپ قسم کی اس کی سمیل تھی ، بھینپ اور گیرا سپکش اووراال جو ہے نا وہ جو خود تھا اس کی سمیل مجھے نہیں اتنی اچھی لگی ہے اس سے فرحی ہے یہ ہوتا جو ہوتا ہوئا ہے منز کی سمیل ہے نا وہ پھر گلز کو نہیں اتنی اچھے لگ رہی ہوتی ہے تو ٹین آفٹو فائف کہہ دوں گی کہ اگر اور کوئی اپشن نہ ہو تو تب یہ اچھی ہے ورنہ پھر یہ نہیں اچھی تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں آنے والی ویڈیوز اس سے بھی زیادہ انٹرسنگ ہو سکتی ہیں نیکس یہ ہمارے پاس تھا یہ بھی ایک برینڈ تھا اس کا میں نیم ذرا بھول گئی تھی وہ میرے پاس ذرا اوپر سے نا ریز ہو گیا تھا یہ بول ٹائپ ایک تھا بہت اچھا تھا اس کے پرائز بھی ایٹین ہنڈر سے ٹو تھاؤزن ایٹین تھاؤزن سے ٹو تھاؤزن ایٹونٹی تھاؤزن کی درمیان تھے اور یہ کافی اچھا تھا میرے خیال میں کسی کو گفت کرنا ہو تو بہت اچھا اپشن ہے اس کی فرگننس ٹو گھوٹ تھی لونگ لاسٹنگ تھی مطبع ٹویلف آر پلس اس کی فرگننس ریٹ ہے تو اوورال یہ سارا کچھ مطبع بہت اچھا ہے ٹین بائی ایٹ ہے اس کا اپشن بھی اور گفت کیلئے کافی اچھی چیز ہے نیکس یہ ہمارے پاس ہنڈر ایمل کا ایک ہے اس کا میرے پاس لیڈ گم ہو گیا اس کی فرگننس مجھے اتنے اچھی نہیں لگتی ہے لیکن پیکیجنگ اس کی ٹو گوڈ ہے اگین ویلنٹائن پر آپ نے اگر دینے اپنے ہزبن لوگ مطبع ہزبن لوگوں کو تو اس کے لئے اچھا اپشن ہے پامپ وغیرہ سب کچھ اوورال اچھا ہے ایکٹریسیس کے نام سے اس کا پر فرم کا نیم تھا تو یہ اوورال اچھا ہے گفت کے لئے لیکن ویسے نہیں مجھے پسند آیا نیکسٹی نیویا کا منز ڈیوٹرینٹ ہے ٹو گوڈ ہے بوائز گلز وٹیو ایور وانڈ مطبع کہ اپنے انڈر آمز کی سمیل کو کنٹرول کرنے کے لیے کری لینا ہے تو اس کی کونٹیٹی کم ہوتی ہے اگر ریگلر بیس پر یوز کریں تو ایک منت میں ایک بوتلے ختم ہو سکتی ہے سکس ہنڈیڈ سیونڈیڈ کے راؤنڈ آباوٹ ہو سکتا ہے تو لیڈ کھولتے ہیں تو ہمارے پاس رولر آ جاتا ہے مطبع لوکل پرچیز ہے لیکن ٹو گوڈ ہے اس کے بعد یہ ایک میری کیے سے مطبع سعودی عرب سے پرچیز کی ہوئی ہے سو ٹائنی سو لیٹل سو کیوٹ بٹ پفیوم ہیس فیری مطبع بیٹ سمیل کچھ ایسے ہوتی ہیں چیزیں جو ہم لوگ صرف ان کے باہر کی پیکیجنگ دیکھ کے ان کو لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہی لیا ہوا ہے مطبع یہ مجھے اوورال ویسے ہیتنا پسند نہیں ہے اس لئے میں نے شروع میں اس کو پیکیجنگ کے حوالے سے اس کو گوڈ کا ہے لیکن اس کی فیگننس ہوئی ہے وہ بس اوکی ہے بہت اچھی نہیں ہے سو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا ہے اس کو رول کر کے نہیں کون لے اس کو لیڈ اوپن کریں گے تو اس طرح سے یہ اوپن ہوگا اس کو ہینڈز کے اوپر تھوڑا سا ڈروپ کر کے تو پھر اس کو ہرپ کر کے بوڈی پہ یوز کرنا ہوگا تو اس طرح یہ یوز ہوگا اس کا رول آن یا کچھ کسی کی طرح کا نہیں ہے بیگ میں رکھنے کے لئے اچھا ہے اور گفٹ دینے کے لئے اچھا ہے ویسے اوورال نوٹ ریکومنڈڈ ایک ہی ہے ہمارے پاس ہے ون مین شو ہے یہ بھی سوژی عرب کی پرچیز ہے اگین اس کی سمیل بہت سٹوپیڈ مینز پرفیوم ہے تو پھر یہ بھی مجھ اس لئے پسند نہیں ہے یہ بھی نوٹ ریکومنڈڈڈ ہے اس سے نیکس والا ہے جو وہ بھی نوٹ ریکومنڈڈ ہے تو تینکیو میری ویڈیو ووچ کرنے کے لئے ابھی میں آپ کو اپنی ریکومنڈیشن بتاؤں گی ان میں یہ تین پرفیومز آئیں گے نیکسٹ ہمارے پار ڈیوڈرنٹ اور بوڈی میس چھو میں نے آپ کو آپ کو میں نے دکھایا ہے تو یہ آپ لے سکتے ہیں اگر ان میں سے کچھ پچیز کریں تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائے گا تینکیو فور ووچنگ ویڈیو خوش رہیں اللہ حافظ